یہ بک تنک اینڈ گرو ریچ نپولین ہل نے لکھی تھی انیس سو سنتیس میں یہ نون فکشن بک تھی اب تک پندرہ ملین سے زیادہ کپیز بک چکی ہے اس بک کی بزنس ویک میکزن کے مطابق آج بھی اسی سال کے بعد بھی سیلف ڈرکمنٹ کی بکس کیٹیگری میں چھتے نمبر پہ ہے یہ بک ابھی بھی چھتے نمبر پر ویسے تو یہ بک لکھی تھی پیسہ بنانے کے لیے امیر بنانے کے لیے مگر نپولین ہل نے کہا تھا کہ یہ بک کسی بھی انسان کو کسی بھی جگہ پر کام آ سکتی ہے تو ہو جائے آج اس بک کی سمری اس بک میں نپولین ہل نے تیرہ چپٹرز لکھے ہیں سفل ہونے کے اپنی بیس سال کی ریسرچ سے لیکن میں آپ کے لیے لکھا ہوں ان میں سے سب سے بڑیا گیارہ چپٹرز تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا فرق دیکھا ہے نپولین ہل نے ایک ایوریج لوگوں میں اور امیر لوگوں میں کہ ایوریج لوگ سوچتے ہیں پیسہ ہی ساری برائیوں کی جڑھیں ایوریج لوگ سوچتے ہیں پیسہ اتنا کماؤ جتنی ضرورت ہو روٹی مل جائے کپڑا مل جائے مکان مل جائے کچھ بینک بیلنس ہو جائے اور زیادہ کیا وشکتہ نہیں بس کیونکہ زیادہ پیسہ بنانے کے لیے مکاری کرنی پڑتی ہے جبکہ نپولین ہل مانتے ہیں یہ ایوریج لوگوں کا کام نہ کرنے کا محنت نہ کرنے کا بھانہ ہوتا ہے جب انسان کو کئی کام نہیں کرنا ہوتا تو اسی پرکار کی کمیہ ہی نکالتا ہے دوسروں میں اور اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے ایک ہزار کارن بتاتا ہے جبکہ رچ لوگ کا ماننا ہے کہ گریبی ہی ساری مصیبتوں کی جڑھیں پیسہ نہیں اسے اپنا پیٹ پالنا ہے اپنے پریبار کا پیٹ پالنا ہے گھر چاہیے بچوں کو پڑھانا ہے اور جب یہ پیسہ نہیں ملتا تو برائیاں دماغ میں آتی ہی آتی ہیں تو امیروں کا ماننا ہے کہ گریبی ابھی شاپ ہے پیسہ نہیں گریبی ہٹاؤ گریبوں کو نہیں پیسے کو نہیں دوسرا فرق دیکھا نپل ہل نے اپنی 20 سال کی ریسرچ میں کہ زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا ہے انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے اپنے بار میں نہیں سوچنا چاہیے میں 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 گلت ہے دوسروں کا سوچو اب سنیے امیر لوگ کا کیا وچار ہوتا ہے نپل ہل کہتے ہیں امیر جانتا ہے یہ ہیپوکریسی ہے ہر انسان جم جات سے سوارتی ہوتا ہے ہر انسان صبح سے شام شام سے صبح تک اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے کیسے میں پیسہ کھماؤں کیسے میں اپنی ہیلتھ اچھی کروں کیسے میں 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 اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ میں مزے اڑاؤں اگر انسان پریوار کبھی سوچتا ہے تو اپنے سوارت کے لیے اپنے بیوی کے بارے میں سوچتا ہے تو اپنے سوارت کے لیے اپنے بچوں کا سوچتا ہے تو اپنے سوارت کے لیے نپولن ہل پوچھتے ہیں کہ اگر انسان سوارتی ہے سلفش ہے تو اس میں غلط کیا ہے ہر انسان کا اپنا سوچنا چاہیے اس کے سوارتی ہونے سے اس کے پیسہ کمانے سے دیش کو ٹیکس ملتا ہے اس کا اپنے لیے سوچنا اس کے پریبار کے لیے اس کے سماج کے لیے اس کے دیش کے لیے ہتکاری ہے انسان کا سلفش ہونا ورچو ہے ایک اچھا گن ہے ہر انسان کا سیلفش ہونا اس کو امیر بناتا ہے مگر اس سیلفش نیس کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا ورچو نہیں ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا آپ کو امیر نہیں بناتا نپل نحل کہتے ہیں کہ امیر اپنے بار میں سوچتا ہے مگر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا تیسرا فرق دیکھا ہے نپل نحل نے کہ ایوریج لوگ پاسٹ کے بار میں سوچتے ہیں جبکہ ریج فیوچر میں رہتے ہیں جو بید گیا سو بید گیا جو نہیں بیتا اس پر دیکھنا ہے آگے دیکھنا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اپنے پاسٹ کو اپنے سب کانچس مائنڈ میں رکھنا ہے ضروری ہے پاسٹ کا دماغ میں رکھنا ہمارا پاسٹ ہی ہمیں پریڈنا دیتا ہے کہ گلتیاں نہیں کرنی میں سٹرگل کر کے ہاں تک پہنچا ہوں امیر اس کیے وہ سٹرگل کو نہیں بھولتا ان برے دن کو نہیں بھولتا ان ڈپریشن میں رہے دنوں کو نہیں بھولتا مگر وہیں پر ان دنوں کو اس پاسٹ کو اس بھوت کال کو اپنے دماغ پر ہاوی بھی نہیں ہونے دیتا اپنے پاسٹ میں نہیں رہتا آپ فیوچر میں رہتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے پاسٹ سے سیکھتا ہے پاسٹ میں رہتا نہیں ہے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو روبرٹ کیوساکی کی رچ ڈائٹ پور ڈائٹ ٹٹو یہی بات روبرٹ کیوساکی نے بھی لکھی ہے اپنے بک میں وہ بھی کہتے ہیں کہ پور ڈائٹ پاسٹ میں رہتا ہے اور وہیں پر رچ فیوچر کی پلاننگ کرتا رہتا ہے چوتھا فرق دیکھا نپل ہل نے ایوریج میں اور امیر لوگوں میں ایک ایوریج لوگ سب طرح کے کام کرنے کو تیار رہتے ہیں بس پیسہ ملنا چاہیے چاہے اس کام کو پیار کرتے ہو یا نہیں بس کام 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 پیسہ ملنا چاہیے جبکہ نپل ہل نے پایا کہ امیر لوگ کوئی بھی کام کر کے امیر نہیں بنتے وہ امیر بنتے ہیں اس کام کو کر کر جس کام میں ان کا پیشن ہوتا ہے مزہ آتا ہے چاہے پیسہ ملے نہ ملے پیشن والے کام کو کرنے سے وہ کام کام نہیں رہ جاتا ہوتا یہ ہے کہ اس کام کو کرنے سے منڈے بھی سنڈے لگتا ہے ٹیوزڈے بھی سنڈے لگتا ہے وینڈڈے بھی سنڈے لگتا ہے ہر روز سنڈے لگتا ہے اور جس انسان کو کام کام نہیں لگتا کام کرنا ایک گل فرن بن جاتا ہے صرف اب برڈن نہیں ہوتا تو اس کام کو کرتے کرتے اپنے آپ امیری آ جاتی ہے پیسہ اپنے آپ آنے لگ جاتا ہے تو نپولین کہتے ہیں وہ کام مت کرو جس کو کرنے کا دل نہ ہو وہ کرو جس کو کرنا آپ کو مزا دیتا ہے سفلتا جھک مار کے آپ کا پیچھا کرے گی پانچوہ فرق دیکھا نپولین نے ایوریج اور رچ لوگ میں کہ ایوریج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ بنانے کے لئے یا تم میند کرو یا پھر تمہارے پاس اپنا پیسہ ہونا چاہیے اس پیسے سے پیسہ بنتا ہے جبکہ رچ سوچتا ہے کہ پیسہ بنانے کے لئے اپنا پیسہ نہیں دوسرا کا پیسہ لگا کر پیسہ بنانا چاہیے ایوریج لوگ سوچ ہی نہیں پاتے ان سب طریقوں کو جو امیر کر جاتا ہے امیر سوچ رکھنے والا شروعات میں اپنا پیسہ لگاتا ہے پھر یارو دوستوں کو اپنی کپنی کا شیئر دے کے ان سے پیسہ لیتا ہے یعنی بوٹ سٹرپنگ کرتا ہے بینک سے ادھار نہیں لیتا دوسرا کا پیسہ اپنے دھندے میں لگواتا ہے بینکوں سے ادھار لینا خطناک ہوتا ہے کیونکہ بینک اپنا بیاج لیتا ہی لیتا ہے چاہے آپ کا سٹارٹ اپ میں منافع ہو یا نقصان مگر لوگوں سے ادھار لینے پر بیاج نہیں جاتا منافع کا حصہ جاتا ہے اور نقصان ہونے پر اس کا حصہ کٹا بھی ہے مینک نہ آپ کے سکھ کا ساتھی ہوتا ہے نہ آپ کے دکھ کا ساتھی ہوتا ہے وہ صرف اپنے بیاج کا ساتھی ہوتا ہے یہ فرق ایوریج انسان نہیں جانتا اور وہ بیاج پہ ادھار لیتا ہے اپنا گھر گروی رکھتا ہے جبکہ امیر اپنا گھر اپنے دکان کبھی گروی نہیں رکھتا امیر یارو دوستوں سے پیسہ لینے کے بعد انجر انویسٹر سے پیسہ لیتا ہے اس کے بعد اس کو اور پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وینچر کیپٹلس سے پیسہ لیتا ہے اور لیتا ہے اور لیتا ہے سیریز ون راؤنڈ سیریز ٹو راؤنڈ سیریز ٹری راؤنڈ فنڈ لیتا جاتا ہے لیتا جاتا ہے اور اپنے شیئر کمپنی کے دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے اور بدلے میں ان سے اپنے دھندے میں پیسہ لگواتا ہے یہ طریقہ ایک ایوریج انسان جانتا ہی نہیں اور جانتا بھی ہے تو لے بھی نہیں پاتا ہے دوسروں سے پیسہ رچ اوپی ایم چڑھا کے رکھتا ہے اوپی ایم مانے ادھا پیپلز مانی اور یہاں تک کہ جب اس کو پیسہ کروڑوں اربوں میں چھہیے ہوتا ہے تو وہ آئی پیو نکالتا ہے جیسے دیرو بھائی امبانی نے اشروعات میں کیا تھا اب سے پنتالیس سال پہلے نائن ان سیونی سیون میں آج مکیش امبانی جہاں پر بھی ہے اس آئی پیو کے کارن ہی ہے پورے بھارت میں تہلکہ مجھ گیا تھا اس آئی پیو کے کارن دیرو بھائی کے پاس اپنا کون سا پیسہ تھا کوئی پیسہ نہیں تھا وہ تو دس سال تک پیٹرو پمپا اٹنڈنٹ تھے یمن کے اندر ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا نوکری چھوڑنے کے بعد دیرو بھائی جو بنے لوگوں سے ادھار لے کے بنے اب بعد میں اپنا آئی پیو نکالا یمن سے باپس آنے کے بعد دیرو بھائی کے بھپار میں کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا تب دیرو بھائی نے ڈیکلیئر کیا میرے کام میں پیسہ لگاؤ منافع ہوا تو آپ کا نقصان ہوا تو میرا نتیجہ لوگوں نے بھر بھر کے پیسہ دیا دیرو بھائی کو ہر امیر دوسروں کو اپنا پارٹر بلاتا ہے اور ان کا پیسہ لگاتا ہے ہمیشہ اوپی ایم چڑھا کر رکھتا ہے اوپی ایم ادھر پیپلز مانی چھٹا ایوریج لوگ سوچتے ہیں کہ امیروں کی ناک پونچی ہوتی ہے یہ نیچے کے لوگوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے سناب ہوتے ہیں نقچڑے ہوتے ہیں دوست نہیں بناتے جبکہ نیپل نے پایا کہ امیر ہمیشہ دوست بنا کے رکھتا ہے امیر کو پتا ہے اس کے ریلیشن جتنا اچھے لوگ کے ساتھ میں ہوں گے اتنا منافع ہوگا امیر دوستی رکھتا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ امیر اپنی سوچ جیسے لوگ کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہے دھنڈے والا امیر دھنڈے میں کام آنے والے لوگ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے لائک مائنڈڈ لوگوں سے دوستی رکھتا ہے ساتھ وہاں ایوریج لوگ ایک سمائے کے بعد لرن کرنا بند کر دیتے ہیں اور لرن کرنے کی جگہ سیکھنے کی جگہ اپنا پیسہ اور اپنا سمائے انڈرٹینمنٹ پر لگاتے ہیں یعنی گھومنا، فرنا، موویز دیکھنا، شراب پینا، ایاشی کرنا جبکہ نپولین ہل نے پایا کہ ریچ پہلے ایڈکیشن پر دھیان دیتا ہے سیکھنے پر دھیان دیتا ہے اور بعد میں انڈرٹینمنٹ، موج مستی پر دھیان دیتا ہے اگر امیر کے گھر جاؤ گے نا تو آپ کو ملے گا ایک بڑی سی لائبریری جبکہ ایوریج لوگ بھی پڑھتے ہیں مگر پڑھتے کیا ہیں ایوریج لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکٹ ڈماغ سے چلتی ہے چلاکی سے چلتی ہے سٹریڈجیز سے چلتی ہے جبکہ امیر جانتا ہے کہ لوگ لوجیکل نہیں ہوتے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں لوگوں میں ڈر ہوتا ہے جلن کی بھاونا ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے وریز ہوتی ہیں اور ساتھ میں ہر انسان میں لالج بھی ہے انسان کو اور 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 چاہیے امیر جانتا ہے لوگ کے اس بیہیوئر کو تو امیر اس جانکاری سے فائدہ اٹھاتا ہے لوگ کے ایموشن سے گریڈ سے پیسہ بناتا ہے ایک ایوریج انسان یہ سوچ ہی نہیں پاتا وہ تو اپنی ہی ادھر بنوں میں لگا رہ جاتا ہے اس کو تو لگتا ہے کہ مارکٹ ڈماغ سے چلتی ہے چلاکی سے سٹریڈجیز سے چلتی ہے نو ماہ فرق ہے دوں کی سوچ کا ایوریج کا فوکس ہوتا ہے پیسہ سیو کرنے میں جبکہ رچ سوچتا ہے کہ کیسے پیسہ بناوں اور بناوں اور بناوں نوپل ہل کہتے ہیں ایوریج پیسہ سیو کرنے کے چکر میں اپورچنیٹس کو کھو بیٹھتا ہے اس کو لگتا ہے بچاؤ بچاؤ ہی منطرہ ہے جبکہ امیر سوچتا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھانا ہی منطرہ ہے اگر آپ کا دھیان بچانے پر رہے گا تو آپ کا سارا فوکس آپ کا سارا دھیان پیسے کو بچانے پر رہے گا مگر یہ سوچ چھوٹی سوچ ہے پیسہ بچانے کے جگہ دھیان پیسہ بنانے پر لگاؤ فوکس کو چینج کر دو جب دھیان پیسہ بنانے پر ہوگا تو آپ پیسے کو انویس کر کے اور پیسہ بناوگے اور اس بنائے ہوئے پیسے سے اور نیا پیسہ بناوگے یہی ہے سفلتہ کا منطرہ صرف فوکس بدلا اور سفلتہ آپ کی دسوہ فرق دیکھا نپل ہل نے دونوں طرح کے لوگوں میں کہ ایوریج لوگ اور رچ لوگ کی ایکسپیکٹیشن نہیں فرق ہوتا ہے ایوریج یہی سنتا ہے لوگوں سے کہ اسے سٹرگل کرنی ہے محنت کرنی ہے صبح صبح نوکری پر جانا ہے اور شام کو رات کو آنا ہے محنت 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 جبکہ رچ سے سبھی کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہے رچ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ پیسہ بنائے گا تو وہ پیسہ اور بناتا ہے رچ وہی کرتا ہے جو اس کے پریوار والے اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اسی ڈنگ سے ایک ایوریج انسان بھی وہی کرتا ہے جو اس کے پریوار والے اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں گیارمہ اور آخری فرک ہے کمپرومائز ایک ایوریج انسان کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے کیا کروں کیا کروں پیسے بناوں یا فیملی پیسہ بناوں یا فیملی پیسہ فیملی جبکہ امیر جانتا ہے کہ پیسہ بن جائے گا فیملی بھی بن جائے گی میں سمیں یار دوستوں کے لیے بھی نکال لوں گا کتابیں بھی پڑھ لوں گا لوننگ کے لیے سمیں بھی نکال لوں گا چیریڈی کے لیے بھی سمیں نکال لوں گا گھومنا فرنا ٹریول ایڈونچر سب کر لوں گا یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا امیر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا امیر سب کچھ کرتا ہے بیچارہ ایک ایوریج یہ سب کچھ نہیں کر پاتا وہ تو فیملی اور ویلت میں ہی الجا رہ جاتا ہے انت میں دوستوں نیچے لکھئے اگر یہ بک کی سمری آپ کو پسند آئی ہے تو اور ساتھ میں لکھئے اور کونسی بک کی سمری آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی چوائس سے ہی ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کونسا نیکس ٹاپک چنا جائے گا کونسی بک کی سمری دی جائے گی یا پھر شیئر مارکٹ کے کونسی ٹاپک کو لیا جائے گا جتنا زیادہ لائک اور کمنٹ آتے ہیں اتنی جلدی وہ ویڈیو پہلے بنتی ہے اس ویڈیو کے لنک کو کوپی کیجئے اور ان ویڈس اپ گروپ میں ڈالیے جن گروپ میں آپ کو لائک مائنڈڈ لوگ ملتے ہیں اور ایسی اور ویڈیوز آپ کو نون سٹاپ ملتی رہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ یوٹیوب ہر نئی ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ کو دیتا رہے اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں بابائش شبک ایپ بی سین یا آف ویڈیوزین گوڈ نائٹ